جنت میں جب ہوا چلے گی تو آواز کیا آئے گی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو جنت کے ہوا جب چلے گی تو آواز آئے گی یا عالی سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی ہمارے دروازوں پر بھی پہلے کنڈی تھی اب بھی ہے بعض گھروں میں تو جب کنڈی بچتی ہے تو جیسے یہ آواز آ رہی ہے کچھ اسی طرح ہی ہوتی ہے اس کا کوئی مطلب ہے جنت کے دروازے پر کوئی آواز آئے اس کا مطلب ہی نہ ہو اب میں آواز میں نہیں نکال کے دکھا سکتا میں ممبر پر بیٹھا ہوں لیکن اس کا کوئی مطلب ہے کوئی نہیں مطلب جنت کے دروازے پر کنڈی بچ رہی ہے اور یہ آواز آ رہی ہے تو جنت ہے بھئی میرا گھر نہیں ہے اب حدیث سنیں میرے بولا نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے علیہ صفحہ صاحب جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی درمس کر اندر ہوتے تو عمر حلات ہو گیا کبھی امام مالک نے کہا یہ نظریہ جو آج میرے عزیزوں میں سے باز کا ہے میں باز کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سب کا نہیں ہے یہ کبھی حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مولا علی فضیلت میں چوتھیں تاریخ کی کائنکار نہیں ہوگا جی ادوار کائنکار نہیں کیا جا سکتا حقیقت ہے خدمات ہیں ایک خدمت بتا دو حضرت اموکر کی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک شخص آیا مدینہ میں کہ مجھے نبی نے کہا کہ جب مدینہ آوگے تو میں تمہیں خجوریں دوں گا واہ 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 کون ہے نبی کا وارث جو میرے مجھے نبی کا وعدہ پورا کر کے دکھا ہے دیت سے پہلے کبھی نہیں ممکن اب یہ اہل سنت شاعر کر رہے ہیں اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا انہوں نے اسی بات کو نظم کیا ہے مگر دوسرے مصرے میں مجھے تو اپنے ہاں کے نسیریوں سے شرما رہی ہے پہلے مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی دیت سے پہلے کبھی نہیں ممکن جمالِ حیدرِ کررار آشکار تمام اور کبھی گنے نہیں حیدر نے اپنے مقتولین کبھی گنے نہیں حیدر نے اپنے مقتولین عدو کو پہلے سے کر لیتے تھے شمار تمام فرمایا جنت زمین آسمان میرے علی کی مولا صادق فرماتے ہیں اگر کوئی بغض علی کے ساتھ زمین پہ قدم اتھائے تو اس کا ہر قدم حرام میں کہتا ہوں اس کا قدم حرام ہے یا وہ خود خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے نواقف ہے درے رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا اور شیر دیکھئے گا کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا با 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 اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا اور شاید کسی قابل ہو شیر کے کرم نگاہی آقا ہے بو ضروں سلمان وہ ضررہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا اور حقیقتاً ابو طالب کے لاد لے کے سوا حقیقتاً ابو طالب کے لاد لے کے سوا حقیقتاً ابو طالب کے لاد لے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت ماں بھولا سکتا ہے حظمت جناب ابو طالب علیہ السلام بلندر سلام